لوگ کہنے لگے عمر کے کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے حضرت بلال کہنے لگے چپ کر جاؤ اس کی بات نہ کرنا اسے آنے دو حضرت سیدنا بلال آئے کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو فرمایا نہیں چپ کر یا بازو پکڑا اپنی کرسی پر بٹھایا حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہو بچے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پر بیٹھنے کے میں تو غریب ماں کا بیٹا غلام باپ کی اولاد یہ آپ کیا کر رہے ہیں حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو تو غلامی پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا وہ تو ٹوٹ گئے تھے بڑے بڑے سردار تھے اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھتنے چڑھ کے اعزان دے تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے حضور نے فرمایا چھپ کرو پدر میں مار کھا کے ادان پڑے تو بلال اہت میں پتھر بر سے ادان پڑے تو بلال تکتے سہراؤں میں پڑے تو بلال ہر جگہ مار کھائے تو بلال اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گابو بکر بھی نیچے عمر بھی نیچے عثمان و عالی تلہار زبیر بھی نیچے آج یہ عبشی غلام کھابے کی چھت پر چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلامہ